وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِن مُنْدَكِ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین ناظرین ہم سور بقرہ کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے سور بقرہ کے شروع میں انسانوں کی تین قسمیں کی ہیں ایک متقیوں کی جو قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے اور دوسرا کفار کی ایسے کفار کی جن کے دلوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے وہ قرآن سے ہدایت نہیں پاسکتے ہیں اور تیسری قسم منافقین کی ہے اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالی نے تفصیل سے بیان کرنا شروع کیا ہے ان کی بہت سارے اعصاب بیان کی ہیں ان کی بہت ساری خاصلتیں بیان کی ہیں کیونکہ ان کو پہچاننا ذرا مشکل ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم ان کی کئی خاصلتیں دیکھ چکے ہیں جو پہلی کے آیات میں مذکور ہیں آج ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں اور ان میں اللہ تعالی نے ان کی کیا خاصلتیں بیان کی ہے ان کو دیکھتے ہیں اللہ تعالی آگے فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح سے بے وقوف لوگ ایمان لائے صفحہ جرہا فرسے دیکھئے اللہ فرماتا ہے جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آمین ایمان لاؤ کما آمن الناس اس طرح ایمان لاؤ مطلب یہ کہ صرف ایمان لانا دعوی کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ایمان جیسے لایا جاتا ہے جیسے صحابے کرام ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لاؤ آمنو کما آمن الناس یہاں الناس سے مراد صحابے کرام ہیں تو اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے صحابے کرام ایمان لائے ہیں قالو تو یہ کیا جواب دیتے تھے یہ منافقین کہتے ہیں انؤمنو کما آمن صفحہ کیا ہم اس طرح سے ایمان لائے ہیں جس طرح سے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں تو یہاں اللہ رب العالمین نے ان کی ایک خصلت بیان کی ہے کہ جب ان کو خیر کی طرح بلائے جائے اور بطور نمونہ ایک جماعت کو پیش کیا جائے تو اس جماعت پر لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو بے وقوف کہنا شروع کر دیتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج موجودہ مسلمانوں کی وہی حالت ہو چکی ہے کہ جب انہیں اسلاف کی طرح بلائے جائے سلف کو بطور نمونہ پیش کیا جائے تو سلک پر تانوں ترسنی شروع کر دیں گے اور جو حق جماعت ہے ان کی بات کی جائے کہ یہ دیکھو یہ حق جماعت ہے یہ اس طرح سے اسلام کو فالو کرتے ہیں تو ان کو بے وقوف کہنا اور برے القابات دینا عجیب غریب ٹائٹل دینا یہ شروع کر دیتے ہیں تو یہ اصل میں نفاق کی خاصلت یہ منافقانہ حرکت ہے کہ جو اہل خیر ہوں جو صحیح منحج والے ہوں جو صحیح گروہ ہو جب ان کو بطور نمونہ پیش کیا جائے تو ان پر اگلی اٹھانی شروع کر دی جائے ان پر لانتان شروع کر دیا جائے ان کو برے برے القابات سے نوازنا شروع کر دیا جائے تو یہ منافقانہ حرکت ہے اس سے چوکنہ رہنا چاہیے تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس حرکت کا بھی یہاں ذکر کر دیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے طرح ایمان لوگ تو یہ صحابہ کو بے وقوف کرتے ہیں اچھا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم اصول دیا ہے اس اصول کو بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں اصول یہ ہے کی ایمان لانا یہ صرف کافی نہیں ہے ایمان لانا مطلب اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرنا یعنی کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ماننے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے میں صحابے کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے سمجھ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے کیا کہا کہ آمنو ایمان لاؤ منافقین سے کہا ایمان لاؤ ایمان لانے کا مطلب کیا اللہ کو مان لو رسول کو مان لو یہ تو ایمان ہے اللہ کو مان لو رسول کو مان لو لیکن آگے کیسے کما آمن الناس اس طرح ہے یعنی اللہ کو مانو اس طرح رسول کو مانو اس طرح جس طرح الناس صحابہ نے مانا ہے جس طرح صحابہ نے اللہ کو مانا ہے رسول کو مانا ہے اس طرح ماننا ہے اور یہ صرف قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے اور بھی کئی جگہ ہے سور بقرائی میں آگے اللہ رب العالمین نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدُو کہ اگر لوگ ایمان نے آئے یعنی اللہ کو مان لیں رسول کو مان لیں کس طرح بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اس طرح جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو یعنی اللہ کو مانے رسول کو مانے کس طرح جس طرح صحابہ نے مانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے مانا ہے اگر اس طرح مانیں گے فَقَدِ اِحْتَدَو تب وہ ہدایت پر ہوں گے تو ہدایت صرف دعوائے اسلام سے نہیں ملنے والی ہے دعوائے ایمان سے نہیں ملنے والی ہے بلکہ اسلام کا دعوی اللہ کو ماننے کا دعوی رسول کو ماننے کا دعوی یہ سب کچھ صحابہ اکرام کے منحج پر صحابہ اکرام کے طریقے پر ہونا چاہئے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بیان فرما دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقعدہ حدیث میں یہ چیز بہت ہی اچھے طریقے سے بیان فرما دی ہے کہ اللہ کو ماننا ہے رسول کو ماننا ہے اور اس طرح ماننا ہے جس طرح صحابہ اکرام مانتے تھے چنانچہ ایک حدیث تاریخ واسد کی یہ حدیث سوراً ترمیزی میں بھی لیکن اس کی سنت ضعیف ہے لیکن تاریخ واسد کی جو روایت ہے اس کی سنت صحیح ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث راوی ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا تفترقو حادی الامت علی ثلاثم و سب این فرقہ یہ امت تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی یہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے قالو یا رسول اللہ صحابہ اقرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما تلک الفرقہ کی وہ ایک فرقہ کونسا ہوگا جو جنتی ہوگا یعنی جو فرقہ ناجیہ ہے نجات پانے والا جو گروہ ہے وہ کونسا گروہ ہوگا قال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ما کانا علا اس فرقے کی یعنی نجات پانے والی جماعت کی علامت کی ہوگی کہ وہ ہوگا کس پر ما انا علیہ اليوم وہ اس پر ہوگا جس پر آج میں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ ناجیہ کی صفت بتا رہے ہیں یعنی جنت میں جانے والی خوش نصیب جماعت کی علامت بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ہوگی جس پر آج میں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیز پر تھے دو چیز تھی قرآن حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن آیا تھا اللہ کی طرف سے اور جو احادیث تھی تعلیمات تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی چیز پر تھے لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی چیز کو بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا کہ فرق ناجیہ وہ ہوگا جو اس چیز پر ہوگا جس پر میں ہوں یعنی قرآن دیسے بلکہ آگے کہا وَأَصَّحَابِ اور اس منحج پر ہوگا جس پر صحابہ ہے یعنی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے تو دیکھیں قرآن کی آیات دیکھیں آمِنُوا کَمَا آمَنَنَنَّاس کی ایمان اس طرح لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائیں اور سوری بقرآن میں آگے چل کر فَإِنَ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَو اگر دنیا والے ایمان لیں آئیں یعنی اللہ کو مان لیں رسول کو مان لیں بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اے صحابہ تمہاری طرح فَقَدِهْتَدَو تو وہ ہدایت یاب ہے اور اس حدیث میں مَا کَانَ عَلَى مَا آنَا عَلَيْهِ الْيَوْمْ وَأَصْحَابِ کہ نجات پانے والی جماعت وہ ہوگی جو اس چیز پر ہوگی جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں تو ان آیات میں اور اس حدیث میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث ماننے کا حکم دیا ہے اور صحابہ کرام کے منحج پر ماننے کا حکم دیا ہے کہ قرآن ماننا ہے حدیث ماننا ہے اور کس طرح ماننا ہے جس طرح صحابہ مانے تھے اور میرے بھائیو آج جو اختلافات ہیں امت میں اس اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی قرآن کا منکر ہے کوئی حدیث کا منکر ہے ہر شخص کا دعویہ یہ ہے کہ ہم قرآن مانتے ہیں ہم حدیث مانتے ہیں کوئی بھی آدمی اللہ إعلان یہ نہیں کر رہا ہے کہ ہم قرآن کی منکر ہیں حدیث کی منکر ہیں آپ کو یقین نہیں ہو تو آپ پوچھ کر دیکھ لیجی حتیٰ کی جن کو ہم منکری نے حدیث کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حدیثوں کو مانتے ہیں اب ان کے ماننے کا طریقہ الگ ہے حتیٰ کہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن مسلمان نہیں قادیانی وہ تک یہ کہہ جاتے ہیں کہ ہم قرآن مانتے ہیں اور حدیث مانتے ہیں استغفراللہ تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت اسلام کے نام پر جتنے فرقے ہیں سارے فرقوں کا دعویٰ یہی ہے ہم قرآن والے ہم حدیث والے ہم قرآن کو مانتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں آپ پوچھے کوئی یہ نہیں کہہ گا کہ ہم قرآن نہیں مانتے حدیث نہیں مانتے ہر کوئی کہے گا کہ ہم قرآن کو تسلیم کرتے ہیں حدیث کو تسلیم کرتے ہیں تو جب سب قرآن حدیث مانتے ہیں تو پھر یہ اختلاف کیوں انتشار کیوں یہ فرقہ بند ہے کیوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حدیث تو سب مانتے ہیں لیکن سب کے ماننے کا طریقہ الگ الگ ہے قرآن حدیث تو سب مانتے ہیں لیکن کیسے ماننا چاہیے اس بارے میں سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن حدیث کو تو مانیں گے لیکن اپنے طور پر نہیں مانیں گے ہم اپنی اقل استعمال نہیں کریں گے ہم کسی ایک امت میں سے کسی ایک شخصیت کو کسی ایک امام کو تیع کر دیتے ہیں وہ ہم کو جیسے بتائے گا ایسے قرآن حدیث مانیں گے یہ ایک طریقہ ہے قرآن حدیث ماننے کا کہ ہم کسی ایک امام کو تیع کر دیتے ہیں وہ جیسے ہم کو بتائے گا قرآن و حدیث ویسے ہم کو ماننا ہے ہمیں اس کی تخلیط کرنا ہے اب کس کو تکریں گے اس میں بھی لے کے اختلاف ہو گیا تو یہ ایک طریقہ ہے قرآن و حدیث کو ماننے کا کہ ایک امام کی سپود کر دے وہ جیسے بتایا ویسے مانتے رہے باقی اس کے خلاف کوئی امام بولے وہ کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو اس کو دیکھنا ہی نہیں اس کو سننا ہی نہیں یہ ایک طریقہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو اس طریقے کو نہیں اپنا سکتا کہ امت کا ایک شخص جیسا کہے ہو ایسا آپ مانو اسی لیول کا دوسرا امام ہو دوسرا عالم ہو وہ اوبجشن کرے اعتراض کرے کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے پھر بھی ہم کہنے ہم اس کی بات مانیں گے تو اس طریقے کو ہر کوئی نہیں اپنا سکتا اس لئے اس میں کیا ہے اختلاف ہوگا تو یہ ایک طریقہ ہے قرآن و حدیث ماننے کا اس کے برعکس کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں ہم کسی کی نہیں سنیں گے بلکل اس کے اپوجٹ کہ ہم اپنی اقل استعمال کریں گے خود قرآن پڑھیں گے خود حدیث پڑھیں گے چاہے ہم کو کچھ آتا جاتا کچھ نہ ہو اس لئے ہم خود فیصلے لیں گے اللہ کے کہنے کا مطلب کیا ہے رسول کے کہنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی گم رہی ہے کیونکہ ہر آدمی قرآن و حدیث میں مائر نہیں ہوتا آدمی اپنا اقل استعمال کرے گوھر کرے منت کرے سب کچھ لیکن آدمی اپنی حد بار نہ کرے جن آیات کا سمجھنا جن حدیث کا سمجھنا منحصر ہے اس بات پر کہ اس کے لئے گہرہ علم چاہیے اور گہرہ مطالعہ چاہیے اور علماء کی صحبت چاہیے وہ کچھ نہیں ہے کیسے وہ سمجھنے بڑھ جائے گا کیسے وہ حسنہ کر سکتا ہے قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے اور حدیث کا کیا مطلب ہے یہ بھی گم رہی ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن عرض سمجھنے کا کہ خود سے سمجھو اور اس طریقے پر چلنے والوں کی اکثریت ہے آج اس لئے آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ اس طریقے پر چل رہے ہیں وہ اتنی طریقی باتیں کر رہے ہیں ایک آدمی قرآن کھولا حدیث کھولا اور کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالی نہیں یہ کہا دوسرا بندہ کہا نہیں اللہ نہیں یہ کہا وہ اپنی عقل سے کہہ رہا ہے اپنی عقل سے کہہ رہا ہے حتیٰ کہ آج اس گروپ میں ایسے لوگ بھی پا جاتے ہیں جنہوں نے چودہ سو سالہ اجمع امت تک انگار کر دیا یعنی جو چیزیں مسلمات تھیں چودہ سو سال تک امت مسلمہ نے ان کو تسلیم کر کے رکھا تھا ان کو مان کے رکھا تھا اس پر بھی آساف کر دیا صرف اپنے فہم کی منیات پر کہ ہماری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے تو ایک دوسرا گروپ ہے جو بالکل اس کے اپو جیٹ ہے وہ کہتا ہے نہیں کسی سے نہیں سمنھنا ایک تیسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کھول کے پڑھو حدیث پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ کیا اس کی صحیح سمجھ ہے ہم کو عطا کرتے یہ بھی ایک طریقہ لوگوں نے منع رکھا ہے اور اس کی کچھ لوگ تبلیغ بھی کرتے نظر آتے کہ خود سے قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ دے یہ طریقہ بھی غلط ہے میں ایک آدمی شریع علوم کو چھوڑ کر کوئی دنیای علوم حاصل کرے اور کسی ٹیچر کے پاس نہ جائے کالج میں نہ جائے سکول میں نہ جائے ایسے دو تین کتابیں اٹھا کے لائے اور خود پڑھے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں ہمیں اس کی سمجھ دے دے کہاں سے اس کو سمجھ ملی گی اچھا کچھ لوگوں نے ایک اور طریقہ اجات کیا وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو حدیث پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خواب دکھا دے کہ صحیح کیا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو اختلافات کا حل خوابوں سے کرو اس لئے بہت سارے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ کسی بزرگ کا خواب نکل کریں گے کہ فلانے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے تصدیق کیا کہ نے ہاں یہ بات صحیح ہے کسی نے ایسا خواب دیکھا کسی نے ویسا خواب دیکھا کسی نے خواب میں دیکھا یہ مسئلہ صحیح ہے کسی نے خواب میں دیکھا یہ مسئلہ صحیح ہے تو آپ دیکھیں کہ امت میں اتنے سارے گروہ ہیں اتنے سارے فرقے ہیں سب اس بات پر متفقی ہیں کہ قرآن ماننا حدیث ماننا لیکن کیسے ماننا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہو اس میں سب کا اختلاف ہے سب کی الگ الگ رہا ہے سب کی الگ الگ سوچ ہے کوئی ایک امام کو پکڑے ہوئے بیٹھا ہے کوئی اپنی اکل پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کوئی خواب کی دنیا سزا کے بیٹھا ہوا ہے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے جبکہ سب سے صحیح طریقہ قرآن اور حدیث کے سمجھنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرما دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بیان فرما دیا ہے وہ کیا اللہ نے یہاں پہ کہا میں ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے تھے حدیث میں ہے جب کہا گیا کی نجات یافتہ فرقہ کونسا ہوگا جنتی فرقہ کونسا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہ منحص دے دیا کہ نجات یافتہ جماعت ہوگی جو اس چیز پر ہوگی جس پر میں ہوں گا یعنی قرآن اور حدیث جس میں میرے صحابہ ہوں اس لئے میرے بھائیو آج اگر قرآن کی کسی آیت کا کیا معنی ہے کیا مطلب ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا کیا مطلب ہے یہ اگر تیہ کرنا ہو تو صحابہ اکرام کی زندگی کو ہم فراموش نہیں کر سکتے صحابہ اکرام کی زندگی میں جا کے دیکھیں کیا اس زمانے میں ان کے دور میں اس آیت کا یہ معنی لیا گیا تھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ معنی لیا گیا تھا اگر صحابہ کرام کے دور میں اس حدیث کا یا اس آیت کا وہ معنی نہیں لیا گیا تھا بلکہ وہ کچھ اور سمر رہتے اور آج چودہ سو سال کے بعد کتنے بھی عرصے کے بعد کوئی شخص کھڑا اور کہے کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے تو میرے بھائیوں ہم وہ نہیں مان سکتے تو صحابہ کرام میار ہیں قرآن حدیث کو کیسے ماننا ہے اس کے لئے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لئے میار ہے اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی سے ہٹ کے خود فیصلے کرنے بیٹھ جائیں کہ ہم اپنے طور سے اور اپنی عقل سے قرآن سمجھیں گے حدیث سمجھیں گے اور صحابہ کرام نے جس طرح سے سمجھا تھا اس طرح نہیں سمجھیں گے تو یہ گمراہی ہے یہ منافقین کا راستہ ہے یہ نفاق کا راستہ ہے یاد رہے کہ قرآن کی جو بھی حکامات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی فرمودات ہیں وہ سب سے پہلے صحابہ کرام کے سامنے پیش ہوئی ہے صحابہ کرام پہلے مخاطب تھے اسلام کے انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اسلام کے حکامات پر قرآن کے حکامات پر عمل کیا عمل کر کے دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات پر عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا اور ان صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفیکٹ دیا ان کو کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ صحابہ کرام کے بارے میں تو نام لے لے کے ان کو جنت کی بشارت دی گئی با صحابے کرام کو گروہ کی شکل میں جنت کی بشارت دی گئی مہاجرین ہیں اہلِ بدر ہیں اہلِ بیتِ رزوان ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح سے ان کے فضائل بیان کے گئے کہ انہوں نے قرآن حدیث کو جو فالو کیا ہے جو عمل کیا ہے تو عمل کر کے ایک نمونہ پیش کیا ہے اور باقعدہ ان کی تصدیق کی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کی توسیق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توسیق کی اس لئے وہ ہمارے لئے نمونہ ہیں وہ ہمارے لئے عثمہ ہیں تو میرے بھائیوں جب بھی ایمان کی بات ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی بات ہوگی تو ہم صحابے کرام کی زندگی سے ہٹ نہیں سکتے وہی کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان سے کہا جاتا تھا اس وقت جو منافقین تھے ان کے سامنے بھی صحابے کرام کو پیش کیا جاتا تھا کہ بھئے تم ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ کہا آمینو کما آمن الناس ایمان لاؤ اس طرح جس طرح صحابہ ایمان لائے قالو وہ کیا جواب دیتے تھے وہ کہتے تھے اَنُؤْمِنُوا کما آمن السفہاؤ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے اقوف لوگ ایمان لائیں اللہ اکبر یہ ان منافقین کا جواب ہوتا تھا صحابے کرام کو بے اقوف کہنا صحابے کرام پر تان کرنا یہ منافقین کا کام یہیں سے یہ بھی سیکھ لیجی اور آج بھی اگر کوئی شخص صحابے کرام پر تان و تشنی کرتا ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ اس کے اندر بھی منافقوں والی یہ نشانی پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے تو منافقوں کا یہ کردار پیش کیا ہے کہ وہ صحابے کرام کے بارے میں اس طرح سے کمنٹ کرتے ہیں ان کو صفحہ کہتے ہیں تو یہ منافقوں کی علامت ہے اس لئے صحابے کرام کا احترام بہت ضروری ہے تو وہ ہمارے لئے عثوہ ہیں ہمارے لئے نمونہ ہیں تو منافقین یہ جواب دیتے تھے کہ کیا ہم اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح سے یہ صفحہ لوگ ایمان لائیں صفی صفی بے وقوف کو کہتے ہیں تو یہ لوگ صحابے کرام کو بے وقوف کہتے تھے استغفراللہ جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کی توصیق کی اللہ نے ان کا اتنا بڑا مقام بیان کیا اور یہ یہ منافق لوگ جو خود بے وقوف ہیں جیسے کہ آگے اللہ تعالی نے کہا اور الٹا صحابے کرام کو بے وقوف کہتے تھے اور افسوس کی ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ آج بھی جو حق جماعت ہے جو صحیح منحج پر جماعت ہے جو قرآن اور حدیث اور صحابے کرام کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت ہے اس کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنا جاتا ہے جب لوگوں کی رہنمائی کی جائے حق کی طرف صحیح بات کی طرف اور ان کے سامنے بطور نمونہ کسی جماعت کے کردار کو پیش کیا جائے کہ یہ حق جماعت ہے یہ صحیح منحج پر جماعت ہے ان کو دیکھئے یہ نمونہ ہے جمہارے لئے تو وہ ان کو بے وقوف قدامت پسند خارجی وہابی پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں تو جیسے یہ منافقین کے سامنے صحابے کرام کو بطور نمونہ پیش کیا گیا تو ان لوگوں نے صحابے کرام کو برے القابات سے نمازہ یہی حال آج بہت سارے مسلمانوں کا ہے جب ان کے سامنے حق جماعت صحیح منحج والی جماعت کا نام آتا ہے اور ان کا عصب پیش کیا جاتا ہے تو ان کو بھی ایسے ایسے برے القابات سے نمازتیں اور ان کے سامنے جب منحج سلف کی اہمیت بیان کی جاتی ہے تو سلف تک کو بھی یہ نہیں بخشتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اپناتے ہیں اور یہ منافقوں کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دیا جو کہتے تھے کہ ہم اسر ایمان لائے جسرہ صفیح لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ کہتا اللہ انہم ہم الصفحہ اب اللہ کا فیصلہ دیکھو اللہ کہتا نہیں یہ صحابے کرام صفیح نہیں ہے صحابے کرام بے اقوف نہیں یہ منافق ہے جو صحابہ کو بے اقوف کر رہے ہیں یہ خود بے اقوف ہے ولیکن لا يعلمون لیکن انہیں پتا نہیں ہے لیکن انہیں علم نہیں ہے یہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو جو بہت زیادہ اپنے آپ کو اقل مند سمجھتا ہے حقیقت میں خود بے اقوف ہوتا ہے اور اسے پتا نہیں کہ میں بے اقوف ہوں اور بے اقوف آدمی کو پتا چل جائے کہ میں بے اقوف ہوں تو بے اقوف کھانا جائے گا تو شیار ہو جائے گا یہ تو اقل مند آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی حدیں جانتا ہے لیکن جو اپنی حد نہیں جانتا وہ عقل مند آدمی نہیں ہوتا بے اقوف ہوتا ہے تو یہ دوسروں کو کہتے تھے تو یہ صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ صفی ہیں بے اقوف ہیں اللہ کہتا ہے نہیں یہ بے اقوف ہے اور یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے مقابلے میں ان کو بے اقوف کہہ دیا تو یہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کی توسیق بھی ہو رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ کا دفاع کر رہا ہے یہی سے پتا چلا کہ دفاعِ صحابہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کرام کا دفاع کیا ایک جگہ نہیں قرآن میں کئی جگہ صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا دفاع کرنا اور اس پر عبارہ ہے تو اس آیت میں جہاں منافقین بے وقوف ثابت ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے وقوف کہہ رہا ہے کہ بے وقوف یہی لوگ ہیں وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دفاع ہو رہا ہے صحابہ کرام کا کہ صحابہ کرام ایسے نہیں ہیں ولیکن لا يعلمون تو اللہ کہتا ہی خود بے وکوف ہیں لیکن یہ ان کو سمجھ نہیں ہے یہ ابھی اس بات کا ادراک نہیں کر رہے ہیں ان کی یہ جہالت ہے اور یہ سب ساری باتیں جہالت میں ہوتی ہیں اصل میں آج بھی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے اگر علم آئے تو آدمی کے اندر عقل آتی ہے شرعی علم دینی علم آئے گا تو دین کی سمجھ انسان کے اندر آئے گی لیکن اگر کسی کے پاس دین کا علم نہ ہو تو دنیاوی اعتبار سے وہ کتنا بڑا جانکار کیوں نہ ہو اس کے پاس دین کا علم نہ ہوگا تو ایسے ہی بے وکوفی جیسی باتیں کرے گا وہ دوسروں کو بے وکوف کہے گا لیکن حقیقت میں وہ خود بے وکوف ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کی ایک خصلت بیان کی ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے منافقین کی ایک اور خصلت بیان کی ہے کہ وہ بے وکوف ہوتے ہیں ان کے اندر جہالت ہوتی ہے یعنی وہ جہالت میں ہوتے ہیں اور نتیجے میں وہ بے وکوفی کرتے ہیں یہ بھی منافقین کی خصلت ہے اور بات یہی پر ختم نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی اور بھی خصلتیں بیان کی ہیں جن کو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابع زندگی زارنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں